ملکی داخلی و خارجی صورتحال شیخ رشید کہتے ہیں اجلاس کی کوئی بات پبلک کرنے والی نہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے ملاقات میں افغانستان کے مستقبل سے متعلق تباتلہ خیال ہوا امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کا ٹوئٹ لکھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان درینہ تعلقات پر بھی بات چیت ہوئی علاقائی اور عالمی چیلنجز سے نیوٹنے کے لیے آگے بڑھنے کے منتظر ہے وینڈی شرمن کی مشہیر قوم السلام کی موری جوسف سے بھی ملاقات افغانستان سے انخلاب مہاجرین کی مدد پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی روس نے افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کا بیڑا اٹھا لیا افغانستان سے متعلق عالمی مذاکرات میں تالبان کو بھی بلالیا روس کے نمائندہ خصوصی زمیر کابلوف کہتے ہیں کہ تالبان پر اخوام متحدہ کی پابندیوں پر نظر ثانی کی جائے گی کابل کی امداد بھی جاری رکھیں گے افغانستان کے ام سے پاکستان اور خطے کا امن وابستہ ہے داخل انتشار کا اثر پاکستان پر بھی پڑھ سکتا ہے وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید کا تقریب سے خطاب کہا ایک سو بیس دن ملکی سیاست میں اہم ہے بائیس اکتوبر کے بعد سے سیاست میں تیزی آئے گی الیکشن کے قریب نو لیگ تین دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی شیخ رشید کی پیشکوئی کہا اداروں کے خلاف بولنے والے موکے بل گریں گے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ٹیکنیکی سطح کے مذاقرات کا چوتھ حروس وزارت خزانے کے اعلی حکام چیئرمین ایف پی آر اور دیگر شریک ہوئے آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمتیں اور محضولات کا حدف بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ملک بھر میں مہنگائی عوام کی جان کو آئی شہریوں کی جانب سے قیمتیں کم کرنے کی دہائی سبزیاں پھل اور اشیاء ضروریہ کی قیمت عام سارف کی پہنچ سے باہر ہو گئی کراچی میں گوشت کی قیمت چار سو روپے فکیلو سے تجاوز کر گئی مہنگائی کا سورج غریبوں کا حلق خوشک کر چکا ہے ریلیف کی بجائے عوام کو ہر روز نئی تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے سادر ٹون لیگ شہباز شریف نے حکومت اقتصادی پالیسیز کو مسترد کر دیا کہا آئی ایم ایف شرائط مان کر حکمران قوم کو خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں سندھ میں سرکاری گوداموں سے گندم ریلیس نہیں کی جا رہی عوام مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں سائی سرکار نے آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں وزیر مملکت اطلاع فروخ حبیب نے سندھ حکومت کو نشانے پر رکھ لیا کہا مہگائی کی ذمہ دار بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کی حکومت ہے پنجاب میں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا پنجاب میں ضرورت سے زیادہ پیداوار کے باوجود گندم نہیں مل رہی سندھ کے وزیر اطلاع سید غنی کی حکومت پر کڑی تنقید کہا ہمارے دور میں پچاس کروڑ ڈالرز کی غزائے اجناس ایکسپورٹ ہو رہی تھی وفاقی وزیر طوانائی حماد اظہر نے خوش خبری سنا دی کہتے ہیں پاور ڈویزن سے سرکلر ریٹ کے حوالے سے اچھی خبر ہے گردشی کرزے کے بہاؤں میں نمائی کمی آئی ہے گردشی کرزہ چھاسی عرب سے کم ہو کر تیرہ عرب رہ گیا ہے ملک میں معاشی مشکلات زرداری اور نواز شریف کے دس سالہ دور کا تحفہ ہیں بارہ عرب ڈالرز کرزہ اور سود واپس نہ کرنا ہوتا تو تیل اور بجلی پر سبسیدی دے دیتے وفاقی وزیر طلعات فواد چودری کا ٹوئٹ کہا ماضی کے تاریخ دس سال کے اثرات تباہ کن ہیں بلوچستان کے زلہ ہر نائمی سلسلے کی تباہ کاریاں کوئٹہ میں مسید ایک شخص دم توڑ گیا امواد کی تعداد بائیس تک پہنچ گئی تین سو سے زائد زخمی جا بہت چار افراد کی نمازی جنازہ سنجابی میں آدھا کئی علاقوں میں امدادی سرگرمی اجاری متاثرہ علاقوں کے لوگوں کا حکومتی امداد نہ ملنے پر اظہار برہمی آرمی چیف کی بلوچستان میں جوانوں کو انتظامیہ سے مکمل تعاون کی ہدایت کہا بلوچستان میں فوجی دستے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں حصہ لیں مخصفادی کو ہر ممکن سہولت اور متاثرین کی بحالی کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لانے کی بھی ہدایت آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے زلزلے کو سولہ سال بیٹ گئی زلزلے سے آزاد کشمیر، اسلامباد، شمالی علاقہ جات سمیت پاکستان کے بیشتر شہر لرس اٹھے تھے بالاکورٹ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں صرف فہرست تھا زلزلے سے مکانات اور امارات ملبے کا جہر بن گئے ستر ہزار سے زائد افراد چاہ بہاگ ہزاروں زخمی اور ماسور ہوئے سولہ سال پہلے آئے زلزلے کے شہدہ کے لیے مزفر آباد یونیورسٹی کالج گراؤن میں مرکزی دعایا تقریب وزیر آسم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی شرکت یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آٹھ بچ کر باون منٹ پر سائرن بچائے گئے میرپور اسٹیڈیم میں بھی سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئے اسلام بات میں ڈینگی کے وارشاری مریضوں کی تعداد نو سو بتیس تک جا پہنچی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو سترہ شہری ڈینگی کا شکار ہوئے لاہور میں انصداد دینگی پر مامور ٹیمو نے ایک ہزار چیسو تیس مقامات پر لاروہ تلف کر دیا پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر میں بتدریج کمی مضبط کیسز میں کشرا دو فیصد سے بھی کام میک اشاریہ نو نو فیصد تک ریکارڈ کی گئی مزید چھبیس اموات ریپورٹ مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار چھپن ہو گئی نو سو بارہ نئے کیسز بھی ریپورٹ جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارتی فوج کی ایک اور صفاقہ ناکاروائی دلہ اسلامباد میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا اینی شاہد کے مطابق نوجوان کو گاڑی پر اندھا دھن فائرنگ کر کے شہید کیے گیا حریت رہنماؤں کی شدید مصمت فرانس میں اسلاموفویہ کے بڑتے واقعات فرانسیسی شہر اسٹراس برگ کی زیر تعمیر سلطان ایوب مسجد کو دھم کی اور توہین آمیس خطوط موصول یورک کی اس سب سے بڑی مسجد کی تعمیر کے لیے ترکی نے تعاون کیا تھا اے رسول امی حقم المسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے یقیدہ یہ اپنا بصدق و یقی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ماہ ربیو الاول کا آغاز گلی گلی نگر نگر درود و سلام کی صدائے ملاد مصطفیٰ شایان شام طریقے سے منانے کا سلسلہ شروع ملک بھر کی فضا درود اور ناتو کی آوازوں سے گونج اٹھے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو مزید فعال کیا جا رہا ہے بھرپور جذبے سے عوام خدمت کیلئے کوشہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی نیز کانفرنس طلبہ کو دس ہزار سے زائد رحمت اللہ علمین اسکولرشپ سے دینے کا بھی اعلان کر دیا لاہور میں ترکپنوی ورلڈ شوٹنگ چیمپینشپ کے مقابلے روس کی ورنٹ آفیسر نے گولڈ میڈل جیت کیا پاک فوج کی لیفٹیننٹ سیبرینا بشیر نے سلور میڈل اور سری لنکن ندیش شاہ نے کانسی قتم کا جیتا مردوں کے مقابلے میں گولڈ میڈل روسی میجر کے نام رہا سلور اور کانسی قتم کے پاکستانی جوانوں نے جک لیے عالمی سطح پر جگہ سائی کے بعد انگلینڈ کی طرح نیوزیلینڈ کو بھی غلطی کا احساس ہو ہی گیا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان ریش ایلیول کرنے پر غور شروع کر دیا نیشنل ٹیچ منٹی کپ کے سنسنی خیص مقابلے نورترین اور سینٹرل پنجاب کے درمیان میچ شاری صدرم پنجاب اور سندھ کی ٹیمیں شام ساڑھے سات بجے ٹکرائیں گی گزشتہ روز صدرم پنجاب نے سینٹرل پنجاب اور بلوچستان نے خیبر پختونخواہ کو شکست دی اور وائلٹ اپ اسکارڈ میں فخر زمان شاہنواز دھانے خوشدل شار محمد حسنین کی بطور ریزرف کھلاڑی شمولیت کا امکان کھلاڑی آج شام سات بجے لاہر کے مقامی ہوتیل میں ریپورٹ کریں گے ایک دن قارنٹینہ کے بعد پریکٹس ہوگی اسکارڈ پندرہ اکتوبر کو متحدہ عرب امارات روانہ ہوگا